اسلام علیکم رمضان کا ببرکر مہینہ آنے والا ہے میں نے کافی چیزیں ایسی بنا کے رکھی ہیں جو میں ڈیلی روٹین میں بھی ایسی بناتی ہوں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں میں نے لیسن کا ایک آپ کو ایزی آسان طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ کسی بھی ڈبے میں اس کو ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلائیں گے ایک سو دو منٹ تو یہ دیکھیں کہ آپ کو چھیلنا اتنا مشکل نہیں لگے گا آپ آرام سے اس کو چھیل سکتے ہیں اور میں اس کو سارا چھیل کے اور رکھ لیا کچھ آدھا میں نے اس طرح رکھ دیا اور آدھا جو ہے وہ میں نے گرائن کر کے اس کو میرے پاس یہ انڈے والا باکس تھا تو میں نے اس میں ڈال کے اس کو فریز کر لیا فریز کرنے کے بعد اس کو ایک دن رکھا اگلے دن اس کو میں نے نکال کے زپ لوگ بیگ میں ڈال کے تو اس کو فریز کر کے رکھ دیا اس طرح آپ کی وقت کی بھی بچت ہوگی اور بنانا بھی آسان ہو جائے گا جب بھی ضرورت پڑی نکال کے تو آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ادھرک لی اس کو بھی سی طرح گرائن کر کے اور پھر اس کو فریز کر دیا تھا پھر نکال کے اس کے سکیوب کاٹ کے جتنے مجھے ضرورت ہوں گے اتنے سے کاٹ کے میں نے اس کو بھی زپ لوگ بیگ میں ڈال کے رکھ دیا تاکہ آسانی اور جب ضرورت پڑے گی میں نکال کے اور استعمال کر لوں گی یہ آپ کے ہر کھانے میں استعمال ہونے والی چیز ہے اس کے بعد میں نے مطلب اللہ لیے وہ بھی میں نے سارے کے سارے چھیل کے اور اس کے بعد اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈال کے کچھ جو ہے وہ میں نے بوائل کر کے رکھے اور کچھ جو ہے وہ میں نے ایسے ہی رکھے اسی طرح پیاس کو بھی میں نے سب کو اچھی طرح کاٹ کی اور دھو کے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے تین حصے کر لیے تھے ایک حصہ میں نے ایسی رکھ دیا تھا اور ایک حصہ کو میں نے ایک کپ آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح براؤن کر کے اور میں نے اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ جب بریانی اور کورما بنانا ہوگا تو اس کے لئے یہ استعمال ہو جائے اب آپ کو میں ایک آسان سی ٹپ بتاتی ہوں کہ آپ یہ مسالہ بنا کے آپ سبزی دال گوشت جو بھی چیز بنانا چاہے وہ آپ ایزی لی بنا سکتی ہیں ایک کپ آئل کے اندر آپ نے گرم مسالہ کھڑا گرم مسالہ آپ نے اور ازیرہ ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے ایک سے ایک سے ڈیرڈ منٹ اس کے بعد پھر آپ نے میں نے جو ہاف ڈن یہ جو پیاز ہے اس کا تیسرا حصہ یہ والا میں نے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اس کو فرائی کیا ہے لیکن اس کو میں نے براؤن نہیں ہونے دیا لائٹ سا براؤن کلر ہوا اور پھر اس میں میں نے دو چمچ لیسن اور دو چمچ ادرک ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائی کیا اس کے بعد میں نے اس میں ایک سے ڈیرڈ چمچ میں نے نمک جو آپ اپنی مرضی کا بھی ڈال لیں اور اس کے بعد میں نے ڈیرڈ چمچ لال مرچ اور ایک چمچ حلدی اور ڈیرڈ چمچ میں نے ڈھنیا پاودر ڈال کے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور پھر اس کے بعد میں نے تقریباً پانچ سے چھے ٹماٹر جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے اور وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے اس کو ٹماٹر ڈال کے اس کو میں نے دو سے تین منٹ بھون لیا تھا بھوننے کے بعد پھر میں نے اس مسالے کو گرائنڈر میں ڈال کے اچھی طرح گرائنڈ کر کے اور جب یہ اچھی طرح گرائنڈ ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو دوبارہ سے پین میں ڈال کے اور پھر اس کو اچھی طرح سے اسی آئل میں جو میں نے اس میں سے نکالا تھا وہی ڈال کے اور اس کے بعد میں نے آٹھ سے دس کاجو اور پانچ سے ساتھ بادام جو ہیں وہ اچھی طرح پانی میں گرائنڈ کر کے وہ اس کو بھی اس مسالے میں ایڈ کر لیا تھا اس کو ایڈ کر کے اس کو میں نے تین سے چار منٹ اچھی طرح بھون کے اور اس کو ایک باکس میں ڈال کے اس کو میں نے فریز کر کے رکھ لیا تھا اور پھر نیکس ڈے پھر میں نے اس کو نکال کے اور اس کے پیسز کاٹ کے اور پھر اس کو ایک زپ لاؤگ بیگ میں ڈال کے یا کنٹینر میں ڈال کے میں نے پھر اس کو رکھ لیا تھا اور جب ضرورت پڑے تو پھر ایک کیوب اور ایک حصہ نکالا نکال کے اس کو اس میں سبزی دال گوشت جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ڈال کے تو پھر ایزی لی بنانا آسان ہو جائے گا اسی طرح میں نے اسی طرح میں نے سبز مرچوں کو بھی نکال کے اور ان کی ڈنڈیاں اگر آپ کاٹ لیتے ہیں تو یہ کافی ٹائم تک یہ خراب نہیں ہوتی اب ان کی ڈنڈیاں اتار گئے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں میں نے پھر مرچوں کو آدھی مرچوں کو میں نے ڈال کی پھر اس میں لسن اور پھر پودینہ دھنیا نمک اور تھوڑا سا زیرہ اور اناردانہ ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کی چٹنی بنا کے اس کو فریز کر لیا تھا اور جب بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو پھر آپ اس میں سے فریزر میں سے نکالیں ایک کیوب نکال کے اور پھر آپ دھئی میں ڈال کے اس کی چٹنی بنا سکتے ہیں آپ بائیں گیاں مابتigs اسی طرح پھر میں نے کچھ جو مرچے ہیں وہ اسی طرح ثابت رکھ دی تھی اوملیٹ بنانے کے لیے اور پھر پراتھا رول بنانے کے لیے اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے مجھے سبز مرچے ہیں اور پھر میں نے اسی طرح ٹماٹر جو ہیں وہ بھی دھو کے خوش کر کے اس کو بھی باسکٹ میں ڈال کے رکھ لیا تھا اس طرح پھر یہ کافی ٹائم ٹائم نکال دیتے ہیں اور پھر یہ خراب نہیں ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح میں نے لمن کو بھی کٹ کے اور اچھی طرح دھو کے اور اس کو ساف کر کے خوش کر کے آدھے کے میں نے اس کا رس نکال کے رکھ لیا تھا اور آدھے جو ہیں وہ میں نے اسی طرح ہی رکھ لیا تھے بریانی اور ان چیزوں کے لیے ضرورت ہوتے ہیں اور اسی طرح پھر میں نے چینے بوائل کر کے اور پھر ان کو بھی زپ لک بیگ میں ڈال کے رکھ لیا تھا جو مجھے چاٹ کے لیے دھئی بلوں کے لیے ضرورت ہوں گے اور اسی طرح پیاز جو ہے وہ اس کو بھی میں نے کاٹ کے اور اس کے بھی پیکٹ بنا کے رکھ لیے تھے دہی بلوں کے لیے چارٹ کے لیے اس کو چاہیے ہوگا تو پھر فوراں سے نکالا ایک چھوٹا پیکٹ اور ساتھ ہی وہ سے دہی بلے اور چانہ چارٹ جو بھی بنانی ہے وہ میں ایزیلی بنا لوں گی اسی طرح پھر میں نے سبز دھنیا کو بھی اچھی طرح دھو کے خوش کر کے اور پھر اس کو کاٹ کے اور کنٹینر میں ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا اور اسی طرح سبز پیاز کو میں نے کاٹ کے اور جو ہے وہ اس کو بھی پیکٹ بنا کے رکھ لیے تھے کہ مجھے سپرنگ رول کے لیے بھی اور اس کے علاوہ میں نے فرائیڈ رائز بنانے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی بنا کے کٹنگ کر کے اس کی اور اس کو بھی فریز کر لیا تھا اسی طرح بند گوبی کو بھی میں نے کاٹ کے اور اس کے لیے سپرنگ رول کے لیے بھی اور فرائیڈ رائز کے لیے بھی اور اور جو بھی چیز بنانی ہوگی اس کے لئے میں نے اس کی بند گوبی ہو گئی اور پھر اس کے بعد شملہ میں اس کو کٹنگ کر کے اس کے بعد سبز پیاس کو کٹ کے اور اس کے بعد پھر جو ہے گاجر کو بھی کٹ کے اور ان کو پیکٹ بنا کے میں نے اس کو فریز کر لیا تھا اور جب ضرورت پڑے گی نکال کے ایک پیکٹ اور بنا لوں گی اسی طرح جوس بنانے کے لئے میں نے سرابی اس کو بھی اچھی طرح دھو کے خوش کر کے اور پھر اس کے پیسیز کارٹ کے اس کو بھی زیب لاؤگ بیگ میں ڈال کے فریز کر دیا تھا نکالا اور آرام سے دور ڈال کے اور آپ اس کو ایزی لی بنا کے تو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے چکن کے بھی بون لیس پیسیز کر کے سٹرپ کارٹ کے جو ہے وہ اس کے بھی میں نے پیکٹ بنا کے رکھ لیے تھے کہ بنانا ایزی ہوگا اور جب ضرورت پڑے گی اور ایک پیکٹ نکالا نکال کے جس چیز کے لیے بنانا ضرورت پڑے گی اور پھر اسی طرح میں نے بچوں کے لیے ونگز بنا کے رکھ لیے تھے اس میں میں نے نمک اور لسن ادرک کا ایک چمچ اور اس کے بعد میں نے دو چمچ تکا مسالہ اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے آئل ڈال کے اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو بزی فلوک بیگ میں ڈال کے اور میں نے فریج میں رکھ دیا تھا یہ طرح میں نے لیک پیس کو بھی اچھی طرح دھو کے ساف کر کے اور اس کو خوش کر کے اور پھر اس کو میں نے ہلکا سا نمک لگا کے اور پھر اس کو میں نے زی فلوک بیگ میں ڈال کے تو فریز کر دیا تھا جب ضرورت ہوگی نکال کے تو استعمال کر لوں گی اب میں نے چار کپ بیسن لیا اور اس میں ایک چمچ نمک ڈالا اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے بیکنگ سوڈا ڈال کے اس میں پانچے ہیں جب ضرورت پڑھیں گے تو نکال کے اور پھر ایک منٹ پانی میں ڈپ کر کے اور پھر ساتھ اس کو دئی میں یا چنے میں جس میں میں نے اس کو ڈالنا ہے اس میں ڈال لوں گی اسی طرح میں نے فرائز کو بھی نمک اور اس کے اوپر جو ہے کان فلور کی دو چمچ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور پھر اس کو میں نے از ای پلوک بیگ میں ڈال کے تو فریز کر لیا تھا اور جب ضرورت پڑھیں گے نکال کے اور اس کو فرائی کر لیا کروں گی اسی طرح املی کی چٹنی کے لیے میں نے پاؤ املی لی تھی اس کو بھگو کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح چھان کے اس کا گودہ جو ہے وہ میں نے ایک دیکچی میں ڈال کے اور پھر اس میں میں نے ایک کپ چینی ڈالا ایک دالچینی کا ٹکڑا ڈالا ایک ادرک کا پیس ڈالا اور اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہاف ٹی سپون اور اس میں میں نے نمک تھوڑا سا ڈال کے پھر میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا جب یہ گاڑا ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو نکال کے اور اس میں جار میں ڈال کے اور پریج میں رکھ دیا تھا الحمدللہ میری ساری چیزوں کی جو ہے وہ تیاری ہوگی تھی میں نے سب کٹنگ کر کے دو سے تین دن میں میں نے سب کی کٹنگ کی ان سب کو میں نے پیکنگ کر کے اور پھر ان پر ٹیگ لگا کے اور اس کو ترطیب کے ساتھ الگ الگ کر کے رکھ دیا تھا کہ سبزیاں ایک سائٹ پر ساری رکھ دی تھی میں نے گوشت کو ایک سائٹ پر کر دیا تھا چینے اور ان چیزوں کو ایک سائٹ پر کر دیا تھا کہ جس ٹائم جس چیز کی ضرورت ہوگی اور میں آسانی سے نکال کے اور استعمال کر سکوں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ گیا ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں جزاک اللہ شیئر کریں